اور ابھی آپ کے پتہ ہیں پنجاب اسمبلی میں حکومتی عراقین کی بدترین ہنگامہ آرائی ڈپٹی سپیکر دوست مزاری پر بدترین تشدد ڈپٹی سپیکر کو تھپڑ اور گھوسے مارے گئے پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی دوست مزاری کو واپس لے گئی پی ٹی آئی عراقین ایوان میں نارے بازی کر رہے ہیں اور صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پولس ایوان میں آگئی ہے تاہم بعد میں پولس واپس چلی گئی اہم خبر آپ کو دینے پنجاب اسمبلی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب اسمبلی میں حکومتی عراقین کی بدترین ہنگامہ آرائی ڈپٹی سپیکر دوست مزاری پر بدترین تشدد ڈپٹی سپیکر کو تھپڑ اور گھوسے مارے گئے پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی دوست مزاری کو واپس لے گئی پی ٹی آئی عراقین ایوان میں نارے بازی کرتے رہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولس ایوان میں آگئی تاہم بعد میں پولس واپس چلی گئی اس وقت بھی ایوان میں اچھی خاصی نمائندگی موجود ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر کب اس اجلاس کو دوبارہ شروع کیا جا سکے گا اپنا جو سیکیورٹی عملہ ہے اسمبلی کا وہ اس وقت ہال میں بھی اور اسمبلی کے آہاتے میں موجود ہے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے باتچیت کرنے کا بھی عمل اس وقت جاری ہے پنجاب اسمبلی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے جہاں پر حکومتی عراقین کی بدترین ہنگام آرائی سامنے آئی اور ڈپٹی سپیکر دوست مزاری پر بدترین تشدد کیا گیا ڈپٹی سپیکر کو تھپڑ اور گھو سے بھی مارے گئے پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی دوست مزاری کو واپس لے گئی پی ٹی آئی عراقین ایوان میں نارے بازی کر رہے ہیں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بھی ایوان میں آگئی تاہم بعد میں پولیس واپس چلی گئی اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نو سینمائندے سعید بلوچ سے جی سعید بلوچ کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد اس وقت تازہ ترین جی اس وقت کی پنجاب اسمبلی کا جلاس جو ہے وہ جو کہ ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا تھا وہ ابھی تک رکا ہوا ہے اور سپیکر جو ہے وہ اپنے چیمبر میں موجود ہیں سپیکر جو کہ اسکشن کو چیر کر رہے تھے ان کے پر لوٹے پر سائے گئے ہیں حکومتی راکین کی جانب سے کافی کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ممران ہیں ان کی طرف سے اور ان کے بال نوچے گئے اور اس کے بعد ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا اور اس کے بعد سپیکر اپنٹائز کو چھوڑ کر چیمبر میں چلے گیا اس کے بعد پہلے یہاں پر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں ان سے میڈیا نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو اس وقت پولیس جو ہے وہ ایوان کے باہر تو موجود ہے لیکن دائر ہے وہ چونکہ اندر نہیں جا سکتی تو اس کے لیے اب یہی بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے انظامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آئی آئی جلاس جو ہے وہ اس کی کاروائی دوبارہ شروع کی جائے اس سے اطاعت آرر اور ملک احمد خان جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنماء ہیں انہوں نے پریس کانسٹ کرتے ہوئے ساری ذمہ داری جو ہے آج کی ہنگا مارائی کی وہ چھوڑی پڑی جلائی پر دا لیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے گجرات سے اپنے لوگ بلائے ہوئے تھے جنہوں نے ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کیا ہم تو پر امن تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے اجلاس یہ کاروائی جو ہے وہ پولانگ ہو اور وہ آج رات بارہ بجے تک بیٹھنا پڑا تو وہ بیٹھے ہیں ان کے جو گوٹرز ہیں ان کے جو نمرانے آرادینے پنجاب اسمبلی ہیں وہ بیٹھے ہیں اور چاہے بار رات کے بارہ بھی بچ گئے تو وہ آج کاروائی کو مکمل ہی کروا کے اور اس کے پاس واپس جائیں گے تو ابھی تک اجلاس جو ہے وہ رکا ہوا ہے جبکہ سپیکر اپنے چیمبر میں موجود ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت اجلاس شروع ہو سا ہے سید بلوچ یہ بتے گا کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں یا ان کا تعلق سابقہ حکومتی جماعت سے ہو تو کیا کسی قسم کا کوئی ڈائیلوگ ممکن ہے کہ بیٹھ کے ایک ساتھ باتچیت ہو جائے اور اجلاس کی طرف ایوان کو لائے جائے جی اس کا بہترین حال تو یہی ہے کہ ڈائیلوگ ہونا چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کے کوئی راستہ جو ہے میں نکالا جانا چاہیے تاکہ حجاب سمبلی کا جو سیشن ہے وہ پور آمن ماحول میں جو ہے اس کا انعقاد ہو سکے اور ووٹنگ کی جو کاروائی ہے وزیراعالہ کے انخواب کے لیے وہ مکمل ہو سکے لیکن جس طرح کی بدمتی یہاں پہ دیکھنے میں آئی ہے آج اجلاس کے اندر تو یہ تو اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو لوٹے پر سا رہے ہیں دیکھٹی سپیکر کے اوپر ان پر تشغل کر رہے ہیں یہ کوئی پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ایمپی ایز لیجسلیٹر نہیں ہیں کوئی تصبر نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جو کہ اس ایوان میں بیٹھ کے قانون بناتے ہیں ملک کا قانون بناتے ہیں تو وہ اس طرح سے دیکھٹی سپیکر پر تشغل کر رہے ہیں لوٹے پر سا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سیکیورٹی کا ایشو کے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ آخر یہ لوٹے اتنے سارے وہ لے کے آئے کیسے انہیں اندر اس طرح سے یہ لوٹے اندر آنے دیئے گئے تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ آج چیف سیکرٹی پنجاب بھی یہاں پہ آئے تھے انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا اور اس سارے ماحول کو دیکھا تھا اجلاس شروع ہونے سے پہلے اور رینجر کے دستے وہ بھی موجود ہیں نہ صرف احاطے کے اندر موجود ہیں پنجاب اسمیل کے بلکہ اسے باہر بھی موجود ہیں تمام انٹری پوائنٹ پر موجود ہیں تو توقع نہیں کی جا رہی تھے کہ اس طرح کی کوئی بدنسکی ہو کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں آئی جی پنجاب کو بھی اور چیف سیکرٹی پنجاب کو کہ وہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں آج فول پروف بنائیں اور ووٹنگ کا جو عمل ہے اسے پور امن ماحول میں اور پیس پولی جو ہے وہ مکمل کیا جائے لیکن افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا بلکہ چودری پرویز الہی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ساری اس کی ذمہ داری آئی جی پنجاب پر ڈالتے ہیں اور انہوں نے یہ اضام لگایا کہ پولیس جو ہے وہ ایوان کے اندر آئی کیسے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن دوسری جانب جو آپوزیشن کے جو قائدین ہیں انہوں نے سارا اضام چودری پرویز الہی پر لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ چودری پرویز الہی کی ناک کے نیچے یہ سارا وائلنس ہوتا رہا اور وہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر مسکراتے رہے بلکہ سعید بروش ہمیں ساتھ رہے گا سلیم شیخ جو صورتحال آج ایوان میں بنی مچھلی بازار کا لفظ اس میں چھوٹا نظر آتا ہے اور ڈپٹی سپیکر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر جو پکچر اس وقت دنیا پر میں پنجاب اسمبلی کی جاری ہے کیا کہیں گے آپ جی دیکھئے پنجاب اسمبلی کے جو ایوان کی پکچر جاری ہے یہ بڑا بیٹ امپیکٹ جارہا ہے ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پولس کو یہاں پر انٹرفیر کرنا پڑے تمام معاملہ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی زیکرریڈیر خود سے اگروا لیتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے آج ایوان کی کہ یہاں پر جو پنجاب کے وزیر علیہ کا انتخاب ہو رہا ہے اس میں ایک جو امیدوار ہیں وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں جوزی پریز رائی اور ایک جو ہے مسلمی قنون جو کہ اپوزیشن کی طرح ہے حمزہ شباد ہے اور جو ہم نے ساری سورجال دیکھی ہے آج کے ایوان میں جو سب کچھ ہوا ہے بدتمیزی ہوئی ہے سپڑ مارے گئے ہیں اور ان کے بال کیچے گئے ہیں جپٹی سپیکر کے وہ سارے جو ہے گمتی عراقین کی طرح سے کیے گئے ہیں اور گمتی عراقین جو ہے انہوں نے سپڑ بھی مارے ہیں ان کے جپٹی سپیکر کے بال بھی پکڑے ہیں اور ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور یہ جو الیکشن ہے یہ وہ بھی جو ہے ہائی کورڈ کے حکامات کی روشنی میں ہو رہے تھے دو الگ الگ عدالتوں کے حکامات سے ایک سنگل بنچ کا فیصلہ تھا اور ایک ڈبل بنچ کا فیصلہ تھا اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ آج انتخابات کروائیں پورا من طور پر ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے ڈپٹی سپیکر نے بھی یہ کہا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق پورا من طور پر انتخابات کروائیں گے لیکن جو آج کی حکومت ہے پی ٹی آئی اور مسلی کیوں کہ عراقینی اسملی ہیں انہوں نے اس حنگامے کو بڑھایا ہے جو اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے وہ آج ایوان میں آرام سے بیٹھ رہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو وجودہ حکومت ہے وہ انتخابات سے قتلا رہی ہے کیونکہ یہی ماضی یہ عدالت میں گئی اور جا کر کہا کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈپٹی سپیکر کی صدارت میں نہیں ہونے چاہیے اور یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو ہے بائیسڈ ہو گئے ہیں حالانکہ ڈپٹی سپیکر کا تعلق جو ہے وہ حکمران جماعت یعنی پی ٹی آئی سے ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی نے ان پر ادم اعتماد کا حضار کیا ہے جبکہ ڈپٹی سپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپارشل انتخابات کرائیں گے اور ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور آئی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ڈپٹی سپیکر کا اس انتخابات میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس میں ووٹ جس کو دینا ہے وہ اپنی لائن میں چلا جائے گا اور ڈپٹی سپیکر کا تو اس میں کردار بھی نہیں ہے وہ صرف بیٹھے گا اور شیئر کرے گا تو آج کی صورتحال سے یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی تک تو تاخیر کا شکار ہے اور مزید تاخیر کا شکار ہوں گے مسلمی قنون کے لوگوں نے بریس کانفرس کیا اور انہوں نے اعلیٰ اگلیہ سے سو موٹر لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ان کے اپنے احکامات جو ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ عدالت جائیں گے تو انہوں نے عدالت جانے کے حوالے سے تو کوئی واضح جواب نہیں دیا تاہم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر رات بارہ بجے تک الیکشن نہیں ہوتا تو وہ بارہ بجے تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں ہی رہیں گے اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب کہ الیکشن نہیں ہوگا آئی جی پنجاب نے بھی پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا ہے اور یہاں پر امن و امان ہر صورت کامیاب بنانے کے لیے احکامات جاری کی ہیں لیکن ابھی تک بہضابطہ طور پر اجراج شروع نہیں ہو سکا جب پہلے لپٹیس پیکر آئے تھے وہ آگر اپنی چیئر پر بیٹھے ہی تھے تو سراورت ایک رانے پاک سے پہلے ہی یہ تمام واقعہ ہو گیا ہنگامہ رہی ہو گئی اس کو ہم ٹیکنیکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجراج شروع ہو گیا اگر اس کو دیکھا جائے کانونی طور پر تو جب پٹیس پیکر آکے بیٹھ جائے تو اجراج شروع ہو جاتا ہے اب صورت جاری یہ ہے کہ تقریبا سارے گیارہ بجے کا ٹائم تھا تقریبا کونے ایک بجے کے قریب ایوان کی کاروائی شروع ہونی تھی وہ جو کہ نہیں ہو سکی اب سوا دو ہو چکے ہیں ابھی تک جو ہے اسمبلی سیکیٹری ایڈیا کسی کی طرح سے کسی کو کوئی چیز کلیر نہیں ہے کہ انتخاب کب ہونا ہے اجراج کی کاروائی کب شروع ہونی ہے کب نہیں ہونی تو ہم جو ہے حکومتی جواد کی اراکین جو ہے وہ ابھی بھی سپیکر کی شیٹ پر بیٹھی ہیں نعرے لگا رہی ہیں ان کے ہاتھ میں لوٹے ہیں اور حکومت جو مصمدیق نون اور سپیکرز فارڈی کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جاری ہے اچھا سعید بلو جو لوگ اس میں ملوث رہے جو فوٹیج میں بھی آ گئے ہیں جو ہنگامہ رائی کر رہے ہیں یا بتتمیزی کر رہے ہیں قانونی طور پر ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے جی آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں سلیم شیخ صاحب آپ بھی بتائے گا کہ قانونی طور پر کیا ان لوگوں کی خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جو رکھ آ گئے ہیں فوٹیج میں بھی جی کانونی طور پر جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ ڈپٹی سپیکر کے پاس ہیں کیونکہ اس میں جو ہے پنجاب انتظامیہ یا پنجاب پولیس کسی قسم کے بھی کوئی اقدامات نہیں کر سکتی پنجاب پولیس اور پنجاب انتظامیہ جو ہے وہ بھی ڈپٹی سپیکر کے ہی مطاعت ہے ڈپٹی سپیکر جو کہیں گے وہ ہی کاروائی ہوگی ایک کاروائی تو یہ ہو سکتی ہے کہ ڈپٹی سپیکر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جن لوگوں نے یہ آج ہمارہ کی ہے اور ڈپٹی سپیکر کو مارا ہے شدد کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے فوٹیجز کی روشنی میں ان کمام کی جو میمبرشیپ ہے رکنیت ہے وہ موطر کر دے وہ موطلی جو ہے ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسری ایک یہ کاروائی ہے کہ اس کو جو ہے پولس کے ذریعے کاروائی کروائی جائے اور ان کے خلاف مقدمات درچ کروائے جائیں لیکن مقدمات درچ کروائے جائیں لیکن مقدمات درچ کروائے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہی ہے اور ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ سپیکر یا چیر میں یا ڈپٹی سپیکر جو بھی اجراز کو چیر کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کی حالات کی صورتحار کو مدنظر رکھتے ہوئے کاروائی کرتا ہے اور کاروائی یہی ہوتی ہے کہ جو عرقین اسمبلی جو بھی اس قسم کے واقعات میں ملوظ ہوتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یا تو ایوان میں اس کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی ایک خاص وقت کے لیے ان کی رکنیت کو موتل کر دیا جاتا ہے لیکن کیونکہ آج کا جو الیکشن ہے وہ الیکشن ہے اور اس میں جو ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے اب اس میں آئینی اور قانونی طور پر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ عمل ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن صرف بھی جائے اس کا تمام اختیار جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے پاس ہے وہ چاہیں تو ان کی رکنیت موتل بھی کر سکتے ہیں اور الیکشن کا عمل صاف شخص دے گئے لیکن یہ بات کی بات ہے کہ اگر وہ جو عرقین اسمبلی جن کا ووٹ اگر رکنیت موتل ہونے کے بعد نہ سڑ سکے تو وہ پھر عدالت سے رجوز کر سکتے ہیں اچھا جو جو جواز پیش کیا جا رہا ہے حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے عرقین کے جانب سے کہ یہ ہمارے ٹکٹ پر جیتے تھے اور اب انہوں نے ان کو لوٹا قرار دیا ہے تو اس جواز کی بنا پر قانونی طور پر تو یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دو عدالتوں کی ایک سنگل بینچ اور ڈبل بینچ کے جانب سے آج اس ایوان کی کاروائی کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ٹکٹ پر جیتا ہو کسی پارٹی کے اور وہ دوسری پارٹی کے ٹکٹ پر ان کو سپورٹ کر رہا ہو تو قانونی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے جی دیکھیں ابھی قانونی اور آئینی طور پر جو ہے عدالتیں کٹیگوری کے لیے کہہ چکی ہیں کہ جب تک کوئی کرائم جو ہے وہ کمیٹ نہیں ہوگا اب تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اگر جو مہینف عراقین ہیں ابھی تک انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ووٹ جب وہ ڈال دیں گے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اور قانونی کاروائی یہ ہے کہ پہلے سپیکر کے خلاف سے خاص ہی جاتی ہے جو کہ دے دی گئی ہے آل ریڈی جو ہے حکومتی جماعت کی طرح سے لیکن ان کو جو ہے وہ دی نوٹیفائی کیا جائے گا دی سیٹ کیا جائے گا لیکن یہ اختیار جو ہے وہ پرانیٹی سپیکر کے پاس ہوتا ہے ابھی تک یہ اختیار استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ پہلے جو ہے کسی قسم کا جرم جو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی کہ ووٹ ڈالنا چاہیے صرف اس مفروضے پر نہیں کسی کو محتل کیا جا سکتا یا اس کی دی سیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شکت جو ہے ووٹ ڈالنے جا رہا ہے یا ڈال دے گا تو لہذا یہی صورتحال ہے کہ جو مسلمی قنون کے لوگ ہیں عطا تارڑ بھی ہیں اور دوسری جو آئین ماہرین بھی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ منعرف عرقین کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی وہ سکتی ہے لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد آج اگر یہ ووٹ ڈال دیتے ہیں پراسس مکمل ہو جاتا ہے کوئی بھی وزیرحالہ منتقب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے خلاف قانونی کاروائی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈکٹی سٹیکر ان کے خلاف جو کاروائی جو ہے وہ بیجے کا الیکشن کمیشن کے بعد اور الیکشن کمیشن جو ہے ان افراد جنہوں نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی اپنی جباز سے ہٹ کر کسی کو ووٹ ڈالا ہوگا ان کو بلائے گا ان کو بلانے کے بعد سنے گا اور پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی یعنی انہیں ان کی سیٹوں سے ڈی نوڈیفائی کر دیا جائے گا اور یہ الیکشن کمیشن کا سیار ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے عالی عجلیہ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ اپنا آسان اور سادہ پروسس نہیں ہے کہ اگر آج درخازی جائے اور آج ہی سارا پروسس مکمل ہو جائے اس میں جو ہے وہ وقت لگتے ہیں ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اور مہینے بھی رکھتے جائیں کیونکہ یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے تمام عراقین کو بلانا پڑتا ہے بلانے کے بعد ان کو سننا پڑتا ہے اور پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ جو اقزام کیا ہے ووڈ ڈالا ہے کہ آپ پر کسی قسم کا دباؤ تھا یہ آپ نے جو ہے اپنی ذاتی حیثیت میں ووڈ ڈالا ہے بغیر پریشر کے ووڈ ڈالا ہے اور پھر جو ہے کوئی دوسری کاروائی ہو سکتی ہے سعید بلو جس وقت سیاسی محول کیا نظر آ رہا ہے ایک تو ہم اسیملی کے ہال میں دیکھ رہے ہیں صورتحال جو بنی اور اگر ہم اسیملی کی آہاتے میں دیکھیں دونوں پارٹیوں کے جو بھی سپورٹرز جو گیلری میں بیٹھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اگر وہ آہاتے میں موجود ہیں تو کیسی سیاسی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے آہاتے میں جی آہاتے میں سپورٹرز بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلم لیگ نون کے بھی اور باقی جو پارٹیوں ہیں ان کے وہ قائدین بھی موجود ہیں جو کہ الیکٹرز میمبر تو نہیں ہیں لیکن ان کی پارٹی آپ سے بات کرتے ہیں ہمیں عزمہ بخاری پی ایم ایل این کی رہنما ہے ان سے ہماری اس وقت رابطہ ہو پائے جی عزمہ بخاری صورتحال آج جو بھی بنی ایوان میں وہ دیکھی اور کافی شرمناک صورتحال نظر آئی اور اس کی مضمت ہر فورم پہ کی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب کس طرح سے اجلاس کو ممکن منائی جا سکے گا دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ جب بطالت آلیہ کا حکم موجود ہے اور اس پر چیف سیکٹری اور آئیٹی پنجاب کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ ہر صورتحال کے اندر وہ یقینی بنائیں کہ الیکشن ہو سکے میں نے ہم نے وہاں پہ کھڑے کھڑے فٹیجز بنائی ہیں ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد میڈیا سے شیئر بھی کروں گی جس کے اندر سیکٹری اسمبلی جو ہے وہ خاص طور پر پولیس والوں کو منع کر رہا ہے کہ لڑائی ہونے دو اور وہ خود انکریج کر رہا ہے کہ اس لڑائی کو چلنے دینا چاہیے یہ بقاعدہ پلان ہو کیا آئی تھی اس وقت جو پرویز علائی صاحب ہیں وہ شکست کے خواب سے پاگل پنت اتر آئے ہیں اور وہ پجاب اسمبلی میں کوئی مار دھاڑ جو حالات ہیں یہاں پر جتنے اس کو ہنگامہ آرائی نہیں کہتے ہیں اس کو گھڑا گھر بھی کہتے ہیں اس کو بدماشی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ حالات کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے کی کوشش کہتے ہیں اور وہ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے ہم نے مکمل ڈریفٹین کا مزارت کیا ہے ہم نے مکمل جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ حالات نورمل ریس لیکن میں ادالے جو آلہ آدھیا ہے میں اس سے ریپسٹ کرتی ہوں ان کو نظر کیوں نہیں آرہا ہاؤسز میں کیا ہو رہا ہے سوہ موٹر اچھن کیوں نہیں لیتے چیف صاحب چیف صاحب کے بعد جب یہ کیس لگا تھا تو چیف صاحب نے جا پنجاب میں جا کے ہائی کورٹ سے رابطہ کر رہے تو چیف صاحب کے سامنے پنجاب کی سمجھال ہے نا چیف صاحب کو سوہ موٹر نوٹس لینا چاہیے ان کو نظر آنا چاہیے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یا پر قتل کرانا چاہتے ہیں کوئی یہاں پر کوئی خون ریزی ہوگی پھر کچھ جو ہے وہ کوئی نوٹس لے گا ایسے کیسے چلے گا اور یہ جو اچھا ہے جو یہ تحریک انصاف کا گندر گھنانا چہرہ ہے جو وہ ہمیشہ پہلے اپوزیشن میں پھر تب بھی آگ لگا دو گرا دو یہ کر دو پارلیمنٹ پر حملہ اگر اس وقت اس عمران خان کو سزا مل گئی ہوتی تو آج ہاؤسز میں یہ نہ ہو رہا ہوتا عزمان بخاری صاحب اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر عدالتیں فوری طور پر ایکشن نہیں لیتی اسیمبلی کے اندر بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کا سب سے بڑا ایوان ہے اس کا بھی ایک تقدس ہے اور جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں عام لوگ ہیں عمران خان نے سارے گندے اور گندیاں جو ہے وہ برتی کی ہوئی ہیں اور جو وہ ان کو ترگیت دیتا ہے جو کہ وہ خود سب سے بڑا گندا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور یہ ایوان جو ہے اس کا آج جو سر شرم سے چھک گیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس پنجاب اسمبلی میں آئندہ کبھی سر کھا کے کوئی بیٹھ پائے گا جب تک ان لوگوں کو خاص طور پر سزا نہیں ملتی ہمارے اوپر خلط جو ہے وہ فرنیچر توڑنے اور اس کے کرنے کے فیک الزامات لگائے ہیں آج سارے سامنے سب کے سامنے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے پورے میڈیا نہیں اس لئے ہم کہتے تھے میڈیا اندر آئے میڈیا اندر آکے دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم بارہ بہت تک یہاں موجود ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک یہاں پر بھی پیزن وین نہیں آتی جب تک قیدیوں ماری گاڑی لاکر پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑی نہیں کی جائے گی اور سرو موٹر نہیں لیا جائے گا یہاں پر قائدہ ایوان کا الیکشن نہیں ہو سکتا بہت شکریہ عزمہ بخاری ہم سے گفتو کر رہی دی کہیں گے کہ آخری وقت تک بیٹھے ہیں بارہ بجے تک انتظار کریں گے قانون کے مطابق چلیں